عشق میں مرتلہ ہو کر لوگ رسول اللہ کے دامن سے واپلتہ ہو جاتے ہیں جس عشق میں مرتلہ ہو کر لوگ اللہ کا قرب حافظ کر لیتے ہیں میرے دوستو آہ صرف عشق کرو اور اس سے عشق کرو جو تمہارے ہمیشہ کام آئے اس سے محبت کرو جو تمہارے ہمیشہ کام آئے حالت سرکار دعائی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضاعت ہے جو تمہارے دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے قمر میں بھی ساتھ رہیں گے بہتش میں بھی ساتھ رہے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد اگر ہے تو وہ محمد تمہیں دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب جو ہے قبر تک تمہارے ساتھی رہیں گے اور قبر میں جانے کے بعد کوئی تمہارے ساتھی نہیں رہے گا باپ بیٹے سب کوئی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے کوئی تمہارے قبر میں نہیں آئے گا اور اس قبر کی اندھیری گوٹری میں اگر وہ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہے گا نبی کریم کی ساتھ مبارک ہے اور وہ ایسے بے سکونی کے عالم میں اور ترہائی کے عالم میں جہاں اکیلے قبر میں ہوگے سرکار کا سار رہے گا تو یہ محمد نبی کی محمد ہمیشہ کام دینے والی ہے میرے دوستو محمد اس سے کرو جو ہمیشہ کام دے اور وہ محمد رسول ہے جو تمہیں ہمیشہ کام دیا کرے گی تو عشد جو ہے درد کو چالتا ہے اس میں تکلیف ہے ایسی اگر کوئی چاہے کہ مجھے خدا کی محمد مل جائے مجھے خدا سے عشق ہو جائے تو رب سے عشق اور محمد ایسی کی بھی ہی ملے گا تمہیں تکلیف سے آسمایا جائے گا تمہیں نقصان میں ذریعہ آسمایا جائے گا مطلب اس آزمائش میں کامیاب ہوگے تب تمہیں عشق دیدائی حاصل ہوگا تب تمہیں محمد دیدائی حاصل ہوگی رہے دوستو نو علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں حضرت عبرادیم علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں ان کو اسے آزمائش میں مطلب کیا گیا نعرے نمروں میں ڈالا گیا اور صبر کیا کچھ نے ہی کہا صبر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ نعرے نمروں بلے گزار میں تقدین ہو گیا کیوں یہ صبر آزمائشی تو تھی رہتے ہیں نو علیہ السلام کو آزمائیا گیا کہ تمہیں اپنے جان کی قربانی کو دے دی رہے رہتے ہیں ابراہیم کو آزمائیا گیا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو اپنے بلدہ کی راہ پر قربان کر دینا ہے یہ کتنی بڑی آزمائش کیا ہے یہ آزمائش کتنی بڑی آزمائش ہے عزیزان محترم حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو اس لیے کہ وہ رب کی رضا کو دیکھ رہے تھے کہ میرا رب کس چیز میں راضی ہے تو آزمائشیں ان کے پاس آئی کبھی بیٹے کی قربانی کے شکل میں آئی اور قرآن نے اسے بھی یہ کہا بے شک وہ جو زبع عظیم تھا وہ جو اسمائیل کے قربانی تھی ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی قرآن نے اسے کھلی ہوئی آزمائش تھا وہ ایک آزمائش تھی جس آزمائش میں تھے ابراہیل کو اسمائیل اکرامیان کو انہیں بھی آزمایا گیا تقریفی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے ان کے دور پہ بھی ایسا آزمائش تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہاں تک کہ فیراؤن کا جو ظلم تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جو لڑکے ہوتے تھے فیراؤن جو ہے جتنے لڑکے اس کے دور میں پیدا ہوتے سب کو زبع کر دیا کرتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا جس کی بھی اولاد ہوتی لڑکا اگر پیدا ہوتا تو زبع کر دیا جاتا یہ کیا کم بڑا زندگی تھا یہ آزمائش تھے اسے کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ مہت بڑی آزمائش تھے اس آزمائش سے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اس بلا سے نجاز عطا کی پھر قول و عدیس رائیم کو جو ہے انعام و اکرام سے نواز آگی ہر دور میں یہ ہوتا تھا حضرت عیوہ علیہ السلام کی آزمائش اور بلا اللہ علیہ السلام جو چالیس برس ان کی زندگی کا حال ایسا تھا کہ دنیا کی بے شمار نیمکیں ان کے پاس ہر نیمکیں ان کے پاس تھیں بارہ اولاد اولاد کی کسرت ان کے پاس بی بیوں کی کسرت ان کے پاس ایک نہیں ہو نہیں چار چٹسو گناہ ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ کہ جو ہے ایسا لگتا تھا کہ بکریوں کا سہداب جا رہا ہو اور اونٹ نہ جانور کی کمی ہر طرح کے جانور موجود نہ کھید کی کمی نہ چائدار کی کمی نہ مکان کی کمی نہ باپ باہچے کی کمی نہ اولاد کی کمی نہ بی بیوں کی کمی نہ غلام کی کمی کسی چیز کی کمی نہیں آج جو دنیا کے رچیسٹ پرسن جن کا نام دیا جاتا ہے ان میں دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت عیو علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی دولت من تھا تو انہیں دے عیو علیہ السلام اللہ کی کمی ان دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہا تو رہا ہے مگر ایک بخش دے جبریل علیہ السلام رشیب لائے اور آپ کو اللہ ربارک و تعالیٰ نے چانیس سال کا گناہت بھی میں سکون لیا ہے آپ کو حضر کی نیوٹیں بھی میں مرمہ یہ چاہتا ہے کہ اب آپ کو بلاؤں میں اسی بلدوں میں کھیڑا جائے آپ اس بلاؤں کی شکاہ ہو آپ اب تک تندرست تھے آپ بیماری آپ کو کھیڑا آپ اب تک عمیر تھے اب آپ کو غریبی لائکی گریتے ہیں اب اب تک اب تک سکون کے عالم میں تھے اب آپ بے سکون کی تیاریتے ہیں یہ بلے صداء آپ نے کیا جواب دیا کہا اب تک سکون کی رو کی رضا ہے تو میں اس کے لئے راضی ہوں کوئی شکوہ شکاہت نہیں کہ میں امیر ہوترنگلوس ہوں میں ایک بڑا اچھا اٹھا بٹھا ہوں تو کیوں مجھے بنا نہیں کرتے رہے نہیں کوئی انٹینشن نہیں بڑے رو راضی ہے کہ میں غریب رو ہوں تو بیس پتہ راضی اچانک کیا ہوا فوراں آپ شام کی نماز پڑھ کے بیکنگ میں ہیں کہ اچانک ایک آواز آئی آپ کو کم یہ آواز ہے کہنے والا نے کہا کہ آپ کی جو بکریوں کے ریوڑ تھا وہ دریا کا سہلاب آیا اور پورے بکریوں کو وہاں کے لے چھڑا گئے اسی کے تھوڑی دیر کے بعد ایک بار آواز آئی اور کہا کہ اتنی گرم ہوا چلی کہ جس کی وجہ سے آپ کے سارے اوٹ ختم ہو گئے گلاب ہو گئے اوٹ ختم بکریوں ختم پھر آیا کہ آپ کے باہر اور بہنچے جو ہیں بجلیوں کی کڑک ایسی برسی ایسی بجلیاں باب اور بہنچے پر کھیتوں پر گھری کہ سب باب بہنچے جلا دیئے گئے کچھ باقی نہیں بچا پھر آیا ایک آدمی کہا کہ آپ کے پورے اولاد جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے ایک گھر میں مہمان تھے وہاں پہ ایک دھر کی چھت گھی گئی سارے آپ کے اولاد انتطاع کر گئے بتاؤ اچانک اتنی بڑی تکلیفیں کسی کو آئے کہ کیا وہ پرداش کر سکتا ہے ایک ہی وقت میں بکریوں ختم اونٹ کرے گڑ ختم سارے جتنی چیزیں ہیں بات باہنچہ چاہداد یہاں تک کہ اولاد سب ختم یہاں تک کہ تھوڑی گیر کے بعد حال ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بیماری جسم میں بیماری آگئیں تندرس کی بھی ختم فوراں ترہ ترہ کی بدائے آگئیں آپ کی جسم مبارک میں بہت سارے پہلیفیں اور بیماریاں آگئیں یہاں تک کہ ان دنانیوں کو دیکھ کر آپ کی بیویوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور لوگوں نے ان کو اپنے شہر سے باہر کر دیا کہ یہ شہر میں رہنگے تو اور لوگوں کو بیماریاں پھیلے کی اس لئے ان کو شہر سے باہر کر اللہ کے نبی رہتے ہیں یہ بڑے یہ سلام کتنی بڑی آزمائش اس آزمائش میں سال سال یا تیس سال تک اسی آزمائشوں کو مقدار رہے ہیں پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی رب میں اتنی پسہ بھی میں دعوی 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 دعا اے اللہ مجھے بہت تکلیم پہنچی ہے پھولی رحم فرمائش